السلام علیکم بلکم بیک ٹو ماسٹرز آج ہم کریں گے CS 626 کمپائلر کنسٹرکشن کا لیکچر نمہ 23 اور لیکچر نمہ 24 سارٹ کرتے ہیں لیکچر نمہ 23 میں ہینڈلز کے بارے میں ڈسکشن ہو لیا ہے جو سٹارٹنگ میں ہم نے پیشل لیکچرز میں دیکھ لی تھی لیکن اس کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں یہاں پر دیکھیں ہینڈلز کیا ہوتے ہیں ہم نے پیشل لیکچرز میں دیکھا تھا کہ گرامر کو بنانے کیلئے ہمیں کچھ گرامر کی ضرورت تھی وہی ہینڈلز تھے یہاں پر یہاں پر دیکھیں لیکچرز میں ہم نے ہینڈلز کو دیکھ لیا تھا یہ دیکھیں سارے ہینڈلز آپ کو انہیں الگ سے بھی بتا دیئے تھے اس کے علاوہ ہم نے جو ٹیبل دیکھا تھا اس ٹیبل کے اندر بھی یہاں پہ ہینڈلز تھے اور ہینڈلز کی ہیلپ سے ہی ہم نے گرامر جنریٹ کی تھی تو وہ سارے ہینڈلز ہماری گرامر جنریٹ کرنے میں ہماری ہیلپ کرتے ہیں وہیں سے ڈسکشن سٹارٹ ہوئی ہے تو نمبروں پٹینشل ہینڈلز جو گرامر کے اندر ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں وہ سم آف دے لیندھ آف رائٹ ہینڈ سائیڈ آف آل دا پروڈکشن یہ بات آپ نیاد رکھنی ہے یہ ایم سی کیوز کے لیے آپ کی بہت امپورٹنٹ ہے کہ پٹینشل ہینڈلز کیسے ہمیں ملتے ہیں پٹینشل ہینڈلز جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں سم آف لیندھ آف رائٹ ہینڈ سائیڈ رائٹ ہینڈ سائیڈ پر آپ کی پروڈکشن کی جتنے بھی ہینڈلز ہیں ان سب کا جو سم ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ وہ پٹینشل ہینڈل کے برابر ہیں اور نمبر آف کمپلیٹ ہینڈل کیا ہوتے ہیں وہ نمبر آف پروڈکشن کے برابر ہوتے ہیں جتنے آپ کی پروڈکشنز ہوں گی یعنی کہ گرامر کے اندر آپ کو تین پروڈکشن دی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے جو ہینڈلز ہیں وہ تین ہیں اگر چار ہیں تو پھر وہ چار ہیں یہ آپ نیاد رکھنا ہے کہ ہینڈلز کی ہم کیسے فائن آٹ کر سکتے ہیں آپ کو اس طرح سے شورٹ کوئشن میں بن سکتا ہے کہ آپ ہینڈل کس طرح سے فائن آٹ کر سکتے ہیں یا پھر آپ کو گرامر دی ہوگی اور کہا جائے گا کہ اس گرامر میں کتنے ہینڈلز ہیں یا پھر اس طرح کی ایم سی کیوز بھی پیپر میں آتے ہینڈل آپ کو گرامر دی ہوتی ہے اور پوچھتے ہیں کہ اس میں کتنے ہینڈلز ہیں تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جتنی آپ کی پروڈکشنز ہوں گی جتنی گرامر ہوگی اتنے ہینڈلز ہوں گے اور اگر پوٹینشل ہینڈلز کا پوچھا جائے تو پوٹینشل ہینڈلز آپ نے یاد رکھنا ہے کہ وہ رائٹ ہینڈ سائٹ پر جتنا بھی اس کا سم ہمارے پاس پوٹینشل ہینڈل آ جاتا ہے اس کے بعد یہاں پہ انہوں نے بتایا ہے کہ آپ کو گرامر ایک فنائٹ سیٹ اوف ہینڈلز دے گی فنائٹ مطلب جس کو تعداد ہم جسے کاؤنٹ ہم کر سکے اگر چار ہینڈل ہیں پانچ ہینڈل تو یہ کاؤنٹیبل ہیں انفنائٹ نہیں ہے تو انفنائٹ نہیں ہے فنائٹ سیٹ اوف ہینڈلز ہمیں وہ دیتا ہے اس کے علاوہ پارسر ان کو ریکنگائز بھی کرتا ہے یہ بھی بہت ضروری ہے یہاں پہ دو باتیں ہیں ہینڈلز کے بارے میں آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ایک تو وہ فنائٹ سیٹ اوف ہینڈلز ہوتے ہیں اور دوسرا کہ ان کو پارسر ریکنگائز کرنا چاہیے اس کا کیا مطلب ہے یعنی کہ پارسر کو پتا ہونا چاہیے کہ کون سا ہینڈل کیسے پاس ہو رہا ہے اس کے بعد یہاں پہ انہوں نے اسی کو دوبارہ سے آپ کو دیا ہم جو ہے وہ لاسٹ اگزامپل ہم کر چکے لیکن سٹیپ نمبر نائن سے ان نے کنٹینیو کیا سٹیپ نمبر نائن سے فردر ان نے آپ کو یہاں پہ دیا میں اور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں وہی اگزامپل ہے ہینڈل یہاں پہ کچھ بھی استعمال نہیں ہوا تھا یہاں پہ بھی کچھ بھی ہینڈل استعمال نہیں ہوا تھا اور یہاں پہ پھر ہمیں فیکٹر آئیڈی فائف ہم نے ہینڈل کو یوز کیا تھا اور پھر ہم نے آئیڈی کی جگہ ہم نے اس کو ریپلیس کر کے فیکٹر لکھ دیا تھا اس طرح سے فردر یہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں ہینڈل اس میں سے یہ چیز امپورٹن ہے کہ ہینڈل کیا ہوتے ہیں اور ہینڈل کی کیا کریکٹرسٹکس ہیں یہ بھی آپ سے پیپر میں پوچھ سکتے ہیں تو وہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے یہاں پر انہوں نے ایک اور آپ کو ایکزامپل دی یہاں پہ انہوں نے پیشل لیکچر میں دیکھ لی تھی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ dot last پہ ہے اس کے بعد یہاں پہ جب سٹارٹ ہو رہا ہے تو یہ term کے آگے وہ dot ہے اور term کے آگے ہمیں پاس dot ہے تو یہ term کے آگے یہاں پہ بھی dot تھا یہاں پہ بھی اور یہاں پہ بھی اور پارسر بنی جو ہے وہ decide کرنا ہوتا ہے کہ کہاں پر reduce کرنا ہے اور کہاں پر shift کرنا ہے پارسر کے پاس دو چوائسز ہوتی ہیں ہم نے پشلی لیکچر میں دیکھنا ہوتا ہے تو یہ پارسر کی مرضی ہے اس کو دیکھنا ہوتا ہے اس کو recognize خود وہ پارسر ہی کرتا ہے کہ ہم نے shift کرنا ہے یا اپنے reduce کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر ہمارے پاس next جو choice between reducing and shifting کے درمے میں جو ہمیں choose کرنا ہے وہ جو پارسر ہے وہ recognize کرتا ہے کہ کون سا symbol جو ہے وہ ہمارے پاس اکر ہونے والا ہے تو وہ parser کا کام ہے یہ آپ نیاد رکھ لیں اس کے بعد LR1 parser یہاں سے start ہو رہا ہے آپ کا topic جو بہت ہی important ہے اس کا table ہم آگے دیکھیں گے اور یہاں بھی کچھ چیزیں اس کے بارے میں بتائیں گے LR1 parser جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ ان لینگ جو ہے recognize کرتا ہے جس کے اندر look ahead symbol ہوتا ہے look ahead symbol پہ آگے ہم بات کریں گے جس کے ذریعے سے ہم shift & reduce کرتے ہیں آگے ہم tables دیکھیں گے کچھ example بھی دیکھیں گے تو یہ آپ کو اور clear ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ ہے The LR construction algorithm will handle the GFA اس کا جو algorithm ہے وہ بہت important ہے آگے کہ آپ کی کافی lectures وہ LR parser سے ہی related ہیں تو اس کا algorithm بھی ہم آگے دیکھیں گے اس کے بعد یہاں پہ ان کو آپ کو ایک DFA دیا ہے آپ کو LFA اور DFA کا پتا ہوگا آپ نے theory of automata میں یہ چیزیں پڑی تھی یہاں پہ آپ دیکھیں zero stage ہے اس بعد one ہے اور اس بعد یہاں سے end pass ہو رہا ہے یہاں پہ وہ reduce ہو گیا تھا کیونکہ یہاں پہ وہ ختم ہو گیا تھا اس کے بعد یہاں سے دیکھیں یہاں پہ آ رہا ہے اور یہاں پہ کی سارا بنانے کو تو ویسے نہیں آتا اگر آپ کو پھر بھی DFA اور NFA نہیں بنانا آتا تو وہ آپ ایک تفاہ دیکھیں کہ ایک سے بناتے میٹم میں آپ لوگوں نے دیکھا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد ہے ہاں پہ کہ in order to remember the state of DFA کہ کون سے state نے symbol کی اندر جانا ہے وہ بھی parser کا کام ہے parser کیا کرتا ہے parser نے DFA state کو store کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس store جو کیا ہوتا ہے اس سے وہ پتہ لگاتا ہے کہ اب کون سے state جو ہے وہ آگے DFA کی ہوگی اور جو initial entry ہوتی ہے پہلی entry وہ dummy ہوتی ہے dummy اور zero یہ ایمسی کی آپ کا بہت دفعہ پیپر میں آ چکا ہے کہ initial entry stack کی کی کیا ہوتی ہے تو initial entry مارے پاس dummy coba اور پھر یہ zero ہوتی ہے یہ آپ نے آدھ رکھنا ہے اس کے علاوہ DFA کو 2D table میں represent کرتا ہے parser یہ بھی آپ نے آدھ رکھنا ہے parsers represent DFA as a 2D table اس میں جو row ہوتی ہیں وہ DFA کی states ہوتی ہیں اور جو column ہوتے ہیں وہ آپ کے terminal اور non-terminal ہوتے ہیں یہ تین یہاں سے ہم کے ایمسی کیوز بنتے ہیں اور ایک یہ ایمسی کیوز dummy والا تو چار آپ کے ایمسی کیوز یہاں سے بنتے ہیں تو یہ چاروں ایمسی کیوز پیپر میں بہت افعہ آ چکے ہیں اور ہوسکتا ہے کہ آپ کے بھی ہیں تو آپ نے آدھ رکھنا ہے کہ parser جو ہے وہ DFA کو 2D table میں represent کرتا ہے جس کے اندر جو rows ہوتی ہیں وہ DFA کی state ہوتی ہیں اور جو columns ہوتے ہیں وہاں واپس terminal اور non-terminal ہوتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر یہ والا بھی آپ کا ایمسی کیوز ہے the column the terminal and rows جس column کے اندر terminals اور rows ہوتی ہیں جس column کے اندر اس column کو action table کہتے ہیں جبکہ جس column کے اندر non-terminal ہوتے ہیں اس کو ہم go to table کہتے ہیں یہ بھی آپ کو ایمسی کیوز میں آتا ہے کہ go to table کون سا ہے اور action table کون سا ہے آپ نیاد رکھنا ہے کہ terminal والا table action table ہے اور non-terminal والا table go to table ہے اس کے بعد یہاں پر انہوں نے LR1 table کی ویلڈنگ کے بارے میں کچھ چیزیں آپ نے بتائیں گے جبکہ ویلڈ ہم نیکسٹ کریں گے آگے تو آپ نے construct کرنے کے لیے action اور go to table کے لیے سب سے پہلے LR1 parser کو ہمارے پاس ہمارے پاس ایک handle recognizing DFA کو generate کرنا پڑتا ہے سکتے ہیں اس کے بعد ہمارا lection no.24 ہے lection no.24 کے اندر جو main important topic ہے وہ آپ کا canonical collection items والا ہی important topic ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں LR1 parser کو generate کرنے کی لیے ہمارے پاس canonical collection items ہوتے ہیں ان کو ہم نیوز کرنا پڑتا ہے اب ان کو کیسے use کریں گے یہ کیا ہے ہم سب کچھ دیکھیں گے تو یہاں پہ دیکھیں canonical collection کو cc سے represent کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ان کو canonical items بھی کہا جاتا ہے each set in cc represent a state ایک state کو represent کر رہا ہوتا ہے اور cc کی جو construction ہوتی ہے وہ initial state سے start ہوتی ہے اب اس کو ہم دیکھیں کہ example سے تو آپ کو یہ اور clear ہو جائے گا اور یہاں پہ ان نے بتایا آپ کو کہ top symbol جہاں ہاں پہ s ہوتا ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ top symbol آپ کا s ہی ہوتا ہے s سے آپ کی grammar start ہوتی ہے new start symbol آپ کا grammar کا ہمیشہ s ہوتا ہے وہاں سے آپ کی grammar start ہوتی ہے اس کے بعد ہم grammar کو argument grammar بناتے ہیں یہاں پہ ان نے argument grammar آپ کو دی بھی ہے اس کے بعد ہم نے کچھ اور آپ کو یہاں پہ چیزیں بتائیں گے اور یہاں پہ ایک example solve ہے augmented grammar آپ کو دی بھی ہے اور پھر یہ example ایک solve ہے یہی آپ collection number 24 ہے اب یہ example کافی مشکل طرح سے میں دی بھی ہے اور clear نہیں ہے تو اس وقت سے میں نے آپ کے لئے ایک site پہ notes میں بنائے ہیں تو ہم اس کو وہاں سے دیکھیں گے ٹھیک ہے canonical items کے لئے ہم نے یہ والے example ٹھائی ہے کیونکہ آپ کے papers میں ہمیشہ abc والی examples آتی ہیں جس میں alphabets ہوتے ہیں mostly ہوتا یہ ہے کہ alphabets والی آتی ہے یا پھر int والی آتی ہے int والی والی اور کوئی بھی آپ کو نہیں آتی تو یہ ہمارے پاس یہاں سے یہاں تک ایک question ہے جس کے اندر ہمیں grammar دی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دو تین چار پانچ اور چھے چھے آپ کی production ہے اس کے اندر اس کا مطلب ہے کہ handle کتنے ہوئے یہاں پہ چھے ٹھیک ہے چھے handle ہوگے کیونکہ چھے projection ہے اس کے بعد یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے یہ grammar اگر آپ کا پہلا سٹیپ ہے آپ نے یاد رکھنا ہے جب بھی آپ کانونکل اپٹرمز بنائیں گے یہ کافی امپورٹن ٹاپک ہے اس کو وٹ سے آپ نے سننا ہے اگر آپ نے اپنے بناتے ہیں جس میں ہم نے ایس ڈیش اور پھر آپ کی ایرو آئے گی پھر ڈوٹ ایسا آئے گا ڈوٹ کو آپ نے یہاں رکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس گرامر ہے اور اس کے بعد میں پاس یہ لکاہیڈ سیمبل ہے اس کو ہم لکاہیڈ سیمبل کہتے ہیں ڈولر جو ہم یہاں پہ بائی ڈیفالٹ پٹ کرتے ہیں یہ آپ نیاد رکھنے ایسے ہی grammar بنتی ہے یہاں پہ تو میں نے s لیا ہے اب اگر آپ کی grammar میں کچھ اور ہے جیسے یہاں پہ دیکھیں s کی جگہ یہاں پہ let's suppose e ہو یہاں پر آپ کے question میں ہی تو آپ نے پھر e لینا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نیاد رکھنے یہ آپ کا پہلا سٹیپ ہے پہلے سٹیپ میں آپ نے augmented grammar بنانی ہے اور یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس dollar کا sign ہے وہ look ahead سیمبل ہے یہ by default ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے dot s آپ کے دیکھیں یہ تمہار terminal ہے تو اس کو ہم open کرنا پڑے گا اب اس کو کیسے open کریں گے اگر ہم اوپر دیکھیں تو s کی value دیکھیں ایک یہ ہے ایک یہ ہے ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے چار ہمارے پاس s کی آگے further expand ہم کر سکتے ہیں تو ان چاروں کو ہم expand کریں گے ان چاروں کو کیسے expand کریں گے اب یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کا ss آگیا آپ کی grammar اس کے بعد آپ نے dot پہلے put کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے by default ہم put کر رہے ہیں یہاں پہ بھی ایک dot آئے گا اس سے miss ہو گیا یہاں پہ dot آلیں گے اور یہ سارے آپ کی grammar آپ کو given ہے وہ سارے ہم نے یہاں پہ grammar لکھ لی اور dollar کا sign ہمارے پاس look ahead سیمبل ہے by default اس کو ہم نے add کر دیا ٹھیک ہے ہم نے grammar کو پہلے ایسے لکھا یہ آپ کا i not ہے i zero یہ first canonical item آپ کا بن گیا اس طرح ہمارے پاس یہ first canonical item بنگتا ہے ٹھیک ہے پہلے ہم نے grammar کو augmented grammar بنایا اس کے بعد ہم نے first canonical item بنایا آپ کی book میں بھی کچھ اسی طرح سے ہے لیکن یہ سمجھنے سے تھوڑا سا مشکل ہے سمجھنا یہاں پہ آپ دیکھیں first set i note ہوتا ہے اس کے بعد i1, i2, i3 اس طرح سارے canonicals کے items ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان items کو ہم اس طرح سے represent کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہ item 1 ہے اور اس کو ہم i zero سے denote کرتے ہیں یہاں اپنے آدھ رکھنا ہے اب ہم نے اس کو expand کرنا ہے ٹھیک ہے اور augmented grammar جو augmented grammar ہوگی جو ہم نے یہاں پہ بنائی تھی یہ والی یہ ہمارے اگلے والی کی first stage بن جائے گی اب جب ہم اگلا chronicle item بنائیں گی یہی chronicle items ہیں پہلے آپ کا i note ہوتا ہے i note میں simple ہم وہ expand کر کے لکھتے ہیں وہ ہمارا i note بن جاتا ہے اب i1 بنانے کے لئے سب سے پہلے آپ کی augmented grammar بنائے گی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے i1 کے لئے میں نے augmented grammar بالکل as it is لکھتی بالکل ویسے ہی اب ہم نے اوپر والی grammar کو expand کرنا ہے تو آپ یہاں پر دیکھیں تو آپ کا dot پہلے یہاں تھا اب اس dot کو ہم نے چلانا ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ dot ہم نے شروع میں ڈالنا ہے اور one by one اس کو چلاتے جانا ہے چلاتے جانا ہے جب تک کہ یہاں پر نہیں آ جاتا جب تک یہ میرے d کے بعد نہیں آتا مجھے اس کو چلانا پڑے گا اور a کے کر کے چلانا پڑے گا یہ ہمارا handle میں ہم نے پڑا تھا اب ہاں پر ہم نے دیکھا ہم نے اس کو a کے بعد لانے تو a کے بعد لانا ہمارے پاس ہماری next grammar بن جائے گی یہاں پہ اب دیکھیں s اور a سے ہم اس کو کر رہے ہیں تو ہم نے a a کے بعد ہم نے dot ڈالا اور پھر وامنہ بارہ باقی سارا ایسے ہی آ گیا اس طرح سے ہم دوسرے ہمارے پاس دو a کے ہیں اس لئے ہم نے a سے دو کو expand کرنا ہے کیونکہ ہمارے پاس grammar میں ہمارے پاس question میں دو a کے ہیں تو a کے بعد ہمارے پاس یہاں پر dot آ گیا اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے اب اس کو دیکھیں آپ یہاں پر dot کے بعد دیکھیں a ہے capital a اور capital b ہے آپ کو پتا ہے جو ہمارے پاس capitals ہوتے ہیں تو ان کو further expand کرتے ہیں ان کو further expand کریں گے dot c سے اب dot c کہاں سے آ گیا اب آپ grammar میں دیکھیں تو a کی value c کے برابر تھی اور b کی value بھی c کے برابر تھی اور dot ہم نے by default starting میں سب کے put کرنا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے ہماری یہ جو expand تھی ہم نے grammar کو ابھی expand کر لیا یہاں پہ آپ دیکھیں یہ دیکھیں یہ آپ کا canonical item 1 بن گیا ہمارا یہ پہلا item بن گیا دوسرا item بن گیا sorry لیکن اس کو ہم i1 سے represent کرتے ہیں یہ ہمارا i1 بن چکا ہے لیکن اب یہاں پہ دیکھیں تو اب اس کو ہم further expand کر سکتے ہیں اس کو further expand کریں گے لیکن اس کو further expand کرنے سے پہلے اگر ہم اوپر چلیں ہمارے پاس جو grammar کے اندر چار چیزیں تھی چار میں سے 2 a سے شروع ہو رہی ہیں اور 2 b سے شروع ہو رہی ہیں اب a والوں کو تو ہم نے expand کر دیا ایک ساتھ اب ہمیں b والوں کو بھی expand کرنا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس طرح سے b والوں کو expand کریں گے یہاں پہ دیکھیں b سے لکھیں گے اور ہم نے b سے expand کر دیا ڈاٹ ہمارا b کے آگے آگیا اور اس پر b اور a تھا b اور a کو ہم نے پھر further اس طرح سے ہم نے اس کو دوبارہ سے expand کر دیا ٹھیک ہے لیکن اب ہم نے یہاں پہ look at symbol دیکھیں d اور e ہے look at symbol d اور e کیوں ہیں look at symbol ہمارے پاس جو b کی آگے والا ہوتا ہے ب کا first وہ ہوتا ہے اگر ہم b کا first یہاں سے دیکھیں تو d ہے اور a کا first جو ہمارے پاس ہے وہ e ہے ٹھیک ہے اس طرح سے ہم نے ان کو یہاں پر لکھا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے تب تک move کرنا ہے جب تک ہمارا dot end پہ نہ پہنچ جائے ٹھیک ہے ایٹم 3 بن گیا اب یہ آگے بھی بنے گا کیسے اب ہم اس dot کو b کے بعد لانا ہوگا b کے بعد لائیں گے اور پھر اس کو d کے بعد لائیں گے جب یہ d کے بعد آئے گا نا تب یہ ختم ہوگا اس سے پہلے یہ ختم نہیں ہوگا یعنی کہ ابھی اس کی کچھ اور canonical items بھی بن جائیں گے تو اس طرح سے ہم canonical items چاہتا ہے یہ question آپ کو ایک grammar دی ہوگی جیسے کہ یہاں پہ میرے جو example لی ہے اس طرح کے grammar دی ہوتی اور آپ سے کہتے ہیں کہ اس کی canonical items کو بنائیں یہ خود میرا long question آیا تھا جب میں نے اس کا paper دیا تھا CS606 کا تو میرے long question تھا 5 marks کا جس سے مجھے grammar دی ہوئی تھی اور یہ a b والی ہی grammar تھی اور اس کا مجھے کہا تھا کہ canonical items کو آپ بنائیں پھر canonical items کو میں نے اس طرح سے بنایا تھا ٹھیک ہے اور لیکچر پہ اگر ہم واپس چلیں تو یہاں پہ دیکھیں کچھ اس طرح سے انہیں اگومیٹرکس ہی پہلے بنایا ہے اس کے بعد فردر انہیں کیا کیا ہے یہ کافی سمجھ نہیں آ رہی تھی step by step لکھتے تو ہمیں اچھ سے سمجھ آتے ہیں لیکن step by step یہ نہیں لکھا ہوا اس طرح سے میں نے اپ کو سائٹ پہ ہی سمجھا دیا example hopes ہو کہ آپ کو ہی سمجھ آئی ہوگی lection no.24 میں canonical items والا topic ہی ہے جو سب سے important ہے جب تک آپ کو یہ clear نہیں ہوگا آپ آگے نہیں کر سکیں گے کیونکہ اگلا جو ہمارا پاس lection no.25 ہے یہ یہی سے شروع ہوگا canonical items کے بارے میں ہی شروع ہوگا اور اگلے کے کافی سارے lectures ہمارے canonical items بنائیں گے اور table بنانا بھی بہت امپورٹنٹ ہے وہ بھی آپ کا subjective کے long shot میں آتا ہے table والا بھی آتا ہے اور یہ آپ کے canonical items والا بھی question پیپر میں ضرور آتا ہے hopes ہو کہ آپ کو lection no.24 clear ہو گیا ہوگا اگر آپ کوئی بات سمجھ نہیں آتے تو آپ comment box میں پوچھ سکتے ہیں اس کے لئے ڈسکرپشن میں مارے whatsapp group کا لنک ہے آپ کو بھی join کر سکتے ہیں وہاں پہ بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ example solve چاہیئے جو میں نے آپ کے لئے site پہ solve کی ہے تب بھی آپ کو وہ بھی میں provide کر دوں گے ٹھیک ہے اب next video کے ہمدر اگلے دو lecture کو continue کریں گے اگر آپ چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو like کر دیں ویڈیو کو like کر دیں اور اپنے دوستوں ساتھ بھی share کر دیں جن کا یہ subject ہے thank you so much for watching znے ای спрос gio ہر ک ہر بی ہر ہ